ہالو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آپ کے سامنے ایک گھوڑے کا کیس لے کر آیا ہوں اس گھوڑے کو ہم ایک ایسا انجیکشن دے رہے ہیں جس سے لگتے یہ گھوڑا گر جائے گا تو کیسے اس کو لگاتے ہیں اس سب میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ جگلر وین میں ہے اس کو ہم یہ انجیکشن دے رہے ہیں یہ انجیکشن کیسے لگایا جاتا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ جگلر وین میں لگاتے ہی اس انجیکشن کے اس گھوڑے کو کیا ہوگا یہ آپ دیکھیں سلو انجیکشن دیتے ہیں یہ بہت ہی سلو دیتے ہیں اور یہ دینے کے بعد کیا ہوگا یہ آپ دیکھئے اور اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے یہ انجیکشن تھا نشے کا انجیکشن یہ تھا انس سی سیا گھوڑے کو کوئی بھی آپ کچھ بھی کرتے ہیں کوئی سرجری کرتے ہیں چھوٹی یہ بڑی تو انس سی سیا دینا مست ہوتا ہے انس سی سیا جھوڑ دینے چاہیے چونکہ اس کی لات بہتی خطرناک والی ہوتی ہے انس سی سیا دینے کے بعد یہ ترند گرنے یہی والا ہے دیکھئے کتنا بڑھیا یہ انجیکشن ہے اب یہ اپنا بیلنس بنا رہا ہے لیکن بنا نہیں پائے گا یہ ترند دھام سے گرے گا یہ گرنے لگا یہ ریکم یہ دیکھئے کتنا بڑھیا یہ گرا ہے اور یہ گرنے کے بعد آپ کو پھر بھی نشے کا انجیکشن ہونے کے باوجود بھی آپ کو بہت ہی فاسٹ اس کی چاروں ٹانگوں کو بندوانا ہے ایک جگہ رکھنا ہے تاکہ اگر نشے کا انجیکشن کا اثر کم ہونے لگے تو آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے ہم نے پوری طریقے سے سرجری کی تیاری کر لی ہم اس کا کیسٹریشن کرنے چاہ رہے ہیں گھوڑے کو بدیاکن کیسے کیا جائے یہ پوری طریقے سے ہم اس کو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بہت پہلے انیسیسیہ دیں گے انیسیسیہ دیں گے کے بعد اس کو جب آپ کنٹرول کر لیں گے سب باندھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کے جو ٹیسٹیج ہیں ان کو باہر نکالیں گے کھیچ کر سٹیچ کر کے باہر نکالیں گے اور باہر نکالنے کے بعد بہت ہی بڑھیا طریقے سے ہم اس کی دھولائی کریں گے اور پھر ہم اس کو انٹی سیپٹک لوشن دیں گے اور بیٹا ڈین کا اسپری کریں گے یہ بیٹا ڈین پینٹ کرنے کے بعد اور اس کو پورے ایریا کو سینیٹرائج کرنے کے بعد ہم اس کو انسیجن لگائیں گے اور انسیجن ایسا لگائیں گے کہ دونوں کا الگ الگ انسیجن لگاتے ہیں ایک ٹیسٹیج کے اوپر انسیجن لگائیں گے وہاں سے ٹیسٹیج نکال لیں گے ٹورنیکیٹ باندھیں گے اس کے بعد دوسرا ٹیسٹی دوسری جگہ نکال لیں گے ٹورنیکیٹ باندھیں گے اور یہ گھوڑا بلکل ٹھیک ہو جا گیا یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے دھولائی کرتے ہیں واشنگ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے ہم نے انٹی سیپٹک لوشن سب لگایا اب یہاں سے ہم انسیجن دیکھیں ٹیسٹیج کو باہر نکال رہے ہیں یہ ٹیسٹیج باہر آ گیا اور آپریشن ہونے کے ترنت بعد ہی یہ گھوڑا نورمل ہو گیا اور یہ کھانا پینہ شو کر دیا اس نے بہترین سرجری اگر آپ کرتے ہیں تو کہیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے ورنہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے دیکھئے پینس بھی اس کا ریلیکس ہو گیا چھوٹا ہو گیا جو بہت ہی کافی لمبا تھا نیچے لٹک رہا تھا تو جیسی ٹیسٹیج ہم نکالتے ہیں تو یہ جیسی بدیاکڑ ہو جاتا ہے جیسی کیسٹریشن ہو جاتا ہے ایک دم پینس کا سائی بھی چھوٹا ہو جاتا ہے شرنک ہو جاتا ہے اندر چلا جاتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ آپریشن بلکل بڑھیا کر پائے اتنے اچھے اچھے کیس میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں گھوڑے کا بدیاکڑ کا کیس یہ بہت کم دیکھنے ملتا ہے rare of rarest case میں ملتا ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک اور ڈالا تھا یہ دونوں گھوڑے ایک ہی ساتھ میں ایک ہی دن میں بدیاکڑ کیا گئے تھے ڈاکٹر احمد کیسٹریشن کیا گئے تھا دونوں کا دیکھئے یہ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہیں بلڈ آ گیا ہو کہیں بلڈ رہ رہا ہو تو کہیں اسے کوئی بلڈ نہیں دکھائی دے رہا ایک دم فریش ہے کہیں کوئی پرولم نہیں ہے اس میں اور اور یہ دیکھئے ایک دم بڑھیا یہ اس کی مالش کر رہے ہیں گھوڑے مالک اس کی مالش کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کتنا بڑھیا ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کیا ہے کہیں کوئی بلڈ نہیں ہے ڈاکٹر احمد صاحب کا دھنے بات ان کی ٹیم کا دھنے بات یہ اب ہم اس میں انٹیوائٹک کی بات کرتے ہیں تین دن لگاتار اس میں انٹیوائٹک دینی ہے تین دن انالجیسک دینی ہے اور ہمیں اس پہ اسپریے کرنا ہے تاکہ اس میں مکھیاں نہیں بیٹھیں اس انچیوں کو دھیان رکھنا ہے ہم کو بہت بہت شکریہ تھینکیو دنے بات